لہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں گرد چمک کے ساتھ بارش موسم مزید سرد ہو گیا کئی نشبی علاقے زیرہاب مختلف علاقوں میں بجلی کا ترسیلی نظام متاثر اسلام آباد میں بارش کے باعث چالیس سزائی فیڈر سٹرپ بارش کے باعث وضائی آلودگی میں بھی نمائی کمی کا امکان سموک کے اسرات سے بچانے میں بارش اہم ثابت ہو گی وزرحالہ پنجاب محسن نقوی علیہ السو برائیون پہنچ گئے محسن نقوی کی عالمی تبلیغی جماعت کے علماء اکرام اور اکابرین سے ملاقات اجتماع کے انتظامات سے متعلق گفتبو وزرحالہ نے کہا پولس اور انتظامیہ متعلقہ ادارے بہترین کوارڈینیشن کے ساتھ شاندار انتظامات اور پول پرو سیکیورٹی پلان پر عمل درامت یقینی بنا رہے ہیں اکابرین تبلیغی اجتماع نے پنجاب حکومت کے انتظامات کو سرہا غیر کانونی افغان شہریوں کی ترخم اور چمن بورڈر سے افغانستان واپس جانے کا سلسلہ جاری 9 نومبر کو 3035 غیر کانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے اب تک دو لاکھ دس ہزار سزائز غیر کانونی تارکین وطن پاکستان چھوڑ چکے کے پی اور بلوچستان کے مختلف حضنہ میں فرانسٹ کیمپ جانے پاکستان سمی فائنل میں جائے گا یا نہیں آخری اگر مگر آ گیا ایسا ہو تو کیا ہوگا ویسا ہو تو کیا ہوگا اگر انگلینڈ کو 287 رنز سے ہرایا تو دال گل جائے گی اگر جیت کا سکور 287 رنز سے کم ہوا تو واپسی کی ٹکٹ کٹے گی اگر حدف کا تاقب کرنا پڑا تو بھی کاغذ پر چانس ہے پچاس رنز کا حدف پندرہ گندوں پر حاصل کرنا ہوگا اگر ڈیڑھ سو کا ٹارگٹ ملا تو بائیس گندوں پر پورا کرنا ہوگا مگر کیا پاکستانی ٹیم ایسا کر پائے گی فیصلہ ہفتے کو ہو جائے گا شمالی غزہ میں روزانہ چار گھنٹے سیز فائر ہوگا امریکہ اور اسرائیل نے سیز فائر پر اتفاق کر لیا جنگ بندی کے وقت میں اسرائیل حملے نہیں کرے گا فلسطینیوں کو دو رہداریاں فراہم کی جائیں گی روزانہ امدادی سامان کے ڈیڑھ سو ٹرک پہنچیں گے اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد کیارہ ہزار ہوگئی تیس ہزار زخمی اسرائیل کے خلاف اقتصادی پابندیاں لگائی جائیں بیل جیم کا عالم برادری سے مطالبہ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے پر غور شروع کر دیا اٹلی نے غزہ کے لئے اسپتال پر مشتمل بحری جہاز روانہ کر دیا بحری اسپتال غزہ کے ساحل پر جنگ سے متاثرہ افراد کو تدبیم داد فراہم کرے گا بحری جہاز میں تیس تربیت یافتہ افراد سمیت ایک سو ستر کے قریب میڈیکل عملہ موجود غزہ میں صحت کا نظام تباہ عالم دارہ صحت نے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا اسپتالوں میں دوائیں نایاب جنریٹرز میں ایندھن ختم ہو چکا تین لاکھ مریض علاج کے بغیر تڑپنے پر مجبور پچاس ہزار حاملہ خواتین بھی علاج کی سہولیات سے محروم غزہ والے چھت، پوراک اور پانی کو ترسنے لگے مزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ ای سی او اجلاس میں غزہ میں بربریت کی مضمت ارکان غزہ میں سیز فائر کے لئے کردار ادا کریں مزیراعظم نے سردی اور تجارتی رہداریوں کے ضرورت پر بھی زور دیا کہا کئی شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں تجارتی رہداریاں اہم کردار ادا کریں گی چینمن پی ٹی آئی نے جس فراغوگی کی ایمانداری کے لئے پریس کانفرنس کی اس کی ہوش ربا کرپشن کی کہانیاں نکل آئیں صرف تین سال میں فراغوگی کے احساسوں میں چار ارب باون کروڑ کا اضافہ ریکارڈ فراغوگی کے احساسے چار سو بیس فیصد بڑھ گئے غیر ظاہری احساسوں میں پندرہ ہزار فیصد اضافہ ہوا بہاولپور گجرامالا میں زرعی ارازی اسلام آباد لاہور میں رہاشی اور کمرشل جائد آدھیں چکری میں دو سو کنال زرعی زمین بھی ملکیت فراغ شہر احسن دمیل گجر اور رشتہ داروں نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے کیا فراغ ہوگی نیا پاکستان بنا رہی تھی چیئرمن پی ٹی آئی کو علم تھا ان کے گھر لوٹ کا مال آ رہا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ تجوری بھری جا رہی اور سربراہ کو پتا نہ ہو علیم خان کے چیئرمن پی ٹی آئی پر بار کہا جو سب کو رولانے کا کہتا تھا وہ آج خود رو رہا ہے دعویٰ کیا جنرل فیض حمید نے مجھے اندر کروایا جنرل فیض حمید آرمی چیف بننا چاہتے تھے دون لیگ نے فراغ ہوگی کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا اتا تارڑ بولے چیئرمن پی ٹی آئی نے فراغ کی کرپشن میں سہولت کاری کی اقتدار جاتا دیکھ کر فراغ کو ملک سے بھگایا مزدار تو پنجاب کے ڈمی وزیرعالہ تھے بیپس پارٹی کے ناصر حسین شاہ کہتے ہیں ابھی صرف ایک ہی کہانی سامنے آئی ہے خیبر پختونخواہ میں بھی بہت لوٹ مار ہوئی مصطفیٰ کمال نے کہا فراغوں کی وزیرعالہ کے نام سے پہچانی جاتی تھی سموگ متاثر آزلہ میں سمارٹ لوگ ڈاؤن میں نرمی پنجاب حکومت کا ترمیمی نوٹیفکیشن آ گیا آج بھی شاپنگ مال اور مارکٹس کھلی رہیں گی ریسٹورانٹ، سینما گھر، جم اوپن ہوں گے ہفتہ اور اتوار بند کرنا ہوں گے بازار میڈیکل سٹور، پیٹرل پمپ، بیکری، تنور، کریانہ، سبزی، چکن شاپس کو استثناء حاصل پسلوں کی باقیات پڑا کر کر ٹائر اور چمڑا جلانے پر بادن محسن سپیڈ میں چھٹتی نہیں مزیرعالہ پنجاب کے تین اسپطالوں کے دورے میں وہ اسپطال میں امرجنسی بلوگ کی اپگریڈیشن دیکھی ای این ٹی ٹاور کا معاینہ چھ سال سے بند سی ٹی سکین وشین چالو کرنے کا حکم دھڑی وارڈ کو تاریخی حالت میں بحال کرنے کی ہدایت محسن نقوی لیڈی اچیسن اسپطال بھی گئے ایک بیڈ پر دو دو مریض دیکھ کر برہمی کا اظہار پیچنگ اسپطال شاترہ کا ایم ایس ڈیوٹی سے غائب تھا مزیرعالہ کا صورتحال پر برہمی کا اظہار لاہور میں اکبر چاک فلای اوور منصوبہ 17 نومبر تک مکمل شادرہ فلای اوور بھی 20 نومبر کو ٹریفک کے لیے کھل جائے گا مزیرعالہ محسن نقوی نے اچھی خبر سنا دی اکبر چاک فلای اوور کے تامیراتی کاموں نے سپیٹ پکڑ لی شادرہ فلای اوور کے پلو خود پر بھی دھڑا دھڑا کام جاری وزیرعالہ نے شادرہ فلای اوور کا دورہ کیا انصوبے کو دلکش بنانے کے لیے مختلف پھول اور پودوں سے سجا جائے گا پادستان میں پہلی بار مذہبی سیاحت پروگرام کا باغائدہ آغاز وزیرعالہ سید محسن نقوی نے سکھ یاترہ بوکنگ پورٹل کا افتتاح کر دیا یاتری آن لائن ہوتل بوکنگ حاصل کر سکیں گے محسن نقوی نے کہا سکھ یاتریوں کی بھرپور مہمان نوازی کی جائے گی پادستان آنے پر کوئی دشواری نہیں ہوگی مزار اقبال کا سنگ مرمر پیلا پڑ گیا دیواروں کی حالت بھی خراب وزیرعالہ محسن نقوی کا نوٹس ماربل کی فوری تبدیلی کا حکم دیواروں اور چھتوں کے تاریخی حسن کو بحال کیا جائے گا مزار کی اپگریڈیشن کا پلان طلب کر لیا سرخ اور سفید جامنے اور روسی لباس کراچی میں سجا برائیڈل فیشن شو دلکش اور نتنا انداز کے روسی لباس پہنے دلہنوں میں جلوے بکھیرے رنگ مرنگی روشنیوں کی چمک نے انہیں اور بھی حسین بنا دیا